خیبر پختون خواہ میں کرونا نے زور پکڑ لیا ایک دن میں دست افراد جامحات محلق وائرس سے مرنے والوں کی تعداد ساتھ ہو گئی پشاور سب سے زیادہ متاثر تیم سوات سے زائد مریض زیر علاج حفاظتی تدابیر ناگذیر قرار خیبر پختون خواہ میں کرونا کا خطرہ بڑھ چکا وائرس سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر احتیاط کرنا لازم انتظامیاں فرنٹ لائن پر ہے صوبے میں اشیاء خورونوش کی کوئی قلت نہیں زخیرہ اندوزوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا مشرے تلات اجمل وزیر کرونا نے مزید سولہ افراد کی جان لے لی ایک سو انسٹھ ہموات ملک بھر میں سات ہزار نو سو ترانمی افراد متاثر پنجاب تین ہزار چھ سو انچاس سن دو ہزار تین سو پچپن خیبر پختونخواہ ایک ہزار ایک سو سنتیس اور بلوچستان میں تین سو چہہتر کیسز ایک ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ مریض سے ہتیا ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں پاکستان کا تم لوگوں نے بہت بیڑا غرق کر دیا سندھ کا بہت بیڑا غرق کر دیا خدا کے واسطے تم حکومت ہو صرف کرونا کرونا نہ کرو کرونا کا رونا بھی کرنا ضروری ہے رونا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے باقی معاملات کو بھی چلانا ضروری ہے وزیراعلا صاحب اللہ کا نام لے یہ ہاتھ چوڑ کے مسکین بن کے معصوم بن کے اب کیا کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے کہتے ہیں دوبارہ معاف کریں ڈر نہ پھلائیں چھوٹ نہ بولیں خوف نہ پھلائیں کہتے ہیں کرونا جیسے لگتے ہیں مرط صاحب آپ کہتا ہے مجھے لگتے ہی کرونا کی ہیں پی ٹی آئی کے پھر سن سرکار پر چڑھائی کرونا کے غلط آداد و شمار سے سنسنی پھیلانے کا الزام وارث سے نمٹنے کے لیے اقنامات نہ کافی صبح حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترے وزیراعلا کو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے نہیں دیں گے سیاسی بیان بازی سے گریز کیا جائے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرج برس الزام تراشیوں کا بازار گرم وفاق اور سندھ حکومت ایک پیش پر نہیں لگتا ہے وفاقی وزراء اپوزیشن کے خلاف بیان دے کر کرونا کو خوش کرنے میں لگے ہیں حکومت کسی کی بات سننے کو تیار نہیں سراج الحق کی تنقید سن میں لوگ ڈاؤن کا اٹھائیس ماہ روز مزید باون برامدی سنتی کمپنیوں کو کام کی مشروط اجازت پریس کانفرنس میں ایسی کوئی بات نہیں کی جو معاہدے کے خلاف ہو لوگ ڈاؤن پر مکس سگنلز وفاقی طرف سے آ رہے ہیں وزیراعلا مراد علی شاہ کراچی والے ایک ماہ بعد بھی لوگ ڈاؤن کا مطلب نہ سمجھ سکے سماجی دوری سمیں تمام حفاظتی تدابی نظر انداز شہری بلا ضرورت ہر وقت گھر سے نکلنے کو تگیار ناکو پر جرمانوں اور سزا سے بچنے کے لیے فل بہانے بازی کام تا کام تا اب جا رہے ہیں نا گھر پہ کام تا آئے وید ہے یہاں مسئلہ ہوگے تو رک گئے اب جا رہے ہیں محدود رہیں محفوظ رہیں پنجاب بھر میں لوگ ڈاؤن لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے شہر شہر فوجی جوانوں اور پولیس اہلکاروں کے ناکے بلا ضرورت باہر آنے والوں سے پوچھ کچھ قیبت پخون انہوں اور بلوچستان میں بھی پابندیاں برقرار رمضان پیکج کے تحت مستحقین کو براہ راس مالی امداد دی جائے گی زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز کا روائی ہوگی وزیر یعنی پنجاب کی صوبائی وزیر میاں اسلم اکبال سے ملاقات میں گفتگو لاہور میں کورونا کے مزید انتیس مریض سہتیاب صوبے بھر میں چھے سو اسی افراد ٹھیک ہو کر گھروں کو جا چکے عوام احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کر کے حکومت کا ساتھ دیں ڈاکٹر یاسمین راشد سمگلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی آڈیننس لارہے ہیں زخیرہ اندوزوں کب سخت سزا ملے گی کورونا پر کابو پانا بڑا چیلنج صوبوں کو وفاق کے ساتھ چلنا چاہیے وفاقی وزیر فروغ نصیر صدر مملکت کی علماء سے مشاورت خوش آئین توقع ہے اعلامیے پر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا کرونا سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو یک جا ہونا پڑے گا احتیاط ہی محلک بابا کا سب سے موثر علاج ہے فردوس آشیق آبان شاہ محمود قریشی کا ملتان میں احساس کفالت سینٹر کا دورہ امدادی رقوم کی تقسیم کا جائزہ کرونا سے متاثر افراد کو سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر امداد دی جا رہی ہے وزیر خارجہ امریکی صفیر کا شہباز صریف کو خط کرونا کے خلاف پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے کے عظم کا اظہار مدد پر امریکہ کے شکر گزار دو طرفہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے قومی اسمیلی میں اپوزیشن لیڈر کا جوابی خر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام نیب لاہور نے پھر شہباز صریف کو 22 اپریل کو طلب کر لیا کرونا وبا کے پیش نظر مکمل حفاظتی اقدامات کی یقین دہانی پرنزک رپورٹ 25 سے 5 دس دن لیٹ ہو سکتی ہے آئے گی ضرور اگر نہیں آئے گی تو پھر اگر زیادہ دیر سے ہوگی پھر بھی لوگ باتیں کریں گے اور آئے گی اور آئی پی پی کے چور کرزہ ماف کرانے والے چور اور شوگر اور فلورنگ کے چور انشاءاللہ اپنے مقام کو پہش فرنزک رپورٹ 5 سے 10 دن لیٹ ہونے کی پیش کوئی چینی چور منتقی انجام کو ضرور پہنچیں گے خرز لینے والوں کی رپورٹ لیک ہو چکی یہ حکومت کا امتحان ہے لنگڑی لولی اوپوزیشن صرف لیپ ٹاپ کے آگے بیٹی ہے شیخ رشید کی تنقی بھارت نے سبزیاں اور پھل بیشنے والوں سے مذہب پوچھ کر خریداری مودی نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی بھارت انتہا پسندی کی آگ میں جل کر راک ہو جائے گا ریاض حسن جوہان کامی کرکٹرز کے کل سے دو روزہ ٹیسٹ شروع کھلاڑی ٹریننگ کی ویڈیوز بھیجیں گے آن لائن بھی انیکشن ہوں گے بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سندھ میں آج سب سے زیادہ آٹھ ہم بات ہوئی ہیں وزیر اعلی مراد علی شاہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ایک سو بیاسی نئے کیسز سامنے آگئے ہیں ہم لوگوں کے لیے مزید آسانیہ کرتے جا رہے ہیں ان آسانیوں میں آپ سماجی دوری کا ضرور خیال رکھیں وزیر علی علی سن نے کہا یہ ایک نئی زندگی ہے جس کا آغاز صحت کی بنیادوں پر ہوگا مراد علی علی چوبیس گھنٹی میں ہوئی ہیں ایک بار پھر آپ سب سے درخواست ایک ہی حل ایک ہی اس بیماری کا علاج ہے آپ سوشل ڈسٹنسنگ کریں آپ جسمانی طور پہ ایک دوسر سے دور رہیں آپ گھروں میں رہیں جتنا ممکن ہو انتہائی ضرورت کے لیے گھروں سے باہر نکلیں اور دوسری جانب سن اسیمبلی میں اپوزشن لیڈر فردو سمیم نکوی کا یہ کہنا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے سن حکومت کے اقتامات ناکافی ہیں اور سیاسی بیان بازی سے گریز کیا جائے حلیم عدل شیخ کہتے ہیں کہ سن حکومت سرائم وات تو بڑھا چڑھا کرونا سے اتنی اموات نہیں ہو رہی جتنی سن حکومت افرا تفری پھیلا رہی ہے بیلڈنگ کٹرول آتھارٹی کو درست کر لو تم جو اپنے ہسپتالوں کو درست کر لو تم جو ہے شار کراچی کو پانی دے دو کے فور کے منصوبے کو بھی شروع کر دو تم صرف کرونا 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 بھی کرنا ضروری ہے رونا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے کہتے ہیں دوبارہ ماف کریں ڈر نہ پھلائیں چھوٹ نہ بولیں خوف نہ پھلائیں کہتے ہیں کرونا جیسے لگتے ہیں مجھے لگتے ہی کرونا کے ہیں اس بدلے آپ کوئی بہت بڑا کوئی ایکس رائی آئیز ہے کوئی نوبل انام لینا چاہتے ہیں آپ چاہتے کہ وزیر اللہ صاحب سخت سزا ملے گی سمگلنگ کے رکھ تھام کے لیے آرڈیننس لا رہے ہیں یہ آرڈیننس غیر قانونی راستوں سے سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف ہے کا آرڈیننس اور یہ پرائی منسٹر صاحب کو بھیج دیا گیا ہے ڈالر کی جو سمگلنگ ہے پاکستان سے باہر انڈکلیٹ روٹس سے اب انڈکلیٹ روٹس یعنی افغانستان ہو گیا تھرو کے پی بلوچستان ایران ہو گیا ویٹ شگا پٹیٹو آلو یعنی اس طرح کی چیزیں انڈکلیٹ روٹس سے سمگل ہو جائے پبلک انٹریسٹ کے بڑا مخالف ہے مشرع اطلاعات خیبر پختونخواہ اجمال وزیر خان کہتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں کرونا کا خطرہ بڑھ چکا وارث سے نمٹنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازمی ہے صوبے میں اشیاء خورونوش کی کوئی قلت نہیں ہے زخیر اندوزوں سے سختی سے نمٹا جائے گا جو اس وقت ہے جو صورتحال ہے دیفنٹلی مشکل صورتحال ہے ہر لحاظ سے بھی مشکل حالات ہے لیکن ہم نے اس کا ڈٹ کر جوہ مردی سے انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے اور ساتھ میں اپنے عوام کو اگین پیشاور کے عوام کو سپیشلی اور خیبر ڈسٹک کے عوام کو بھی میں نے یہی کہا کہ اس وقت ہمیں اختیاط کرنا ہوگا یہ خطرہ بڑھ سکتا ہے خیبر پختونقہ میں تمام خورد و نوش کی چیزیں وافر مقدار میں موجود ہیں ہماری ڈسٹک انمنسٹریشن خود مونیٹر کر رہی ہے اور اس حوالے سے ہماری کلیئر کٹ وزیرالہ محمود خان صاحب نے کہا کہ زخیران دوزی اور منافق کے خلاف سخت ایکشن لیا بھی ہے اور لیں گے بھی معاونے خصوصی برائی اطلاعات و نشریہ ڈاکٹر فردوس آشی قوان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر آزم کی کوشش ہے کہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکیں اور لوگوں کو بیروزگار ہونے سے بھی بچائیں اس وقت ہمیں سیاستت نہیں بلکہ مل جل کر کام کرنا ہے علماء حضرات صدر سے تیشدہ لاحمل پر عمل درامد یقینی بنائیں علماء حضرات کا صدر پاکستان کی قیادت میں علامی ہے وہ پوری قوم کی آواز ہے ہمیں یہ توقع ہے خطیب اور امام حضرات جو ہیں وہ سلامیے کو ہنڈر پرسنٹ اسی سپیرٹ سے انڈورز کریں گے اس پہ عمل درامد کو یقینی بنائیں گے حکومتی حکمت عملی وزیر آزم کا دن رات جو کوشش اور کاوش ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم کرونا کو بھی روکے اس کے پھلاو کو بھی روکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بھی بچائیں یہ وقت ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو طاقت دینی ہے امیر جماعت اسلامی سے راجلہ کہتے ہیں کہ وفاق اور سندھ حکومت ایک اور حکومت کسی کی بات سننے کو ہی تیار نہیں وفاق حکومت اور سندھ کی حکومت ایک پیش پر نہیں ہونا تو چاہیے تا کہ ساری سیاسی قیادت اور سرکاری قیادت مل کر اس وبا کے ساتھ لڑتی لیکن وہ آپس میں لڑ رہے ہے اور وزران جو ہے وہ اس میں مزہ محسوس کرتے ہیں لطپ لیتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ پوزیشن کے خلاف بیان دے کر کرونا وائرس کو شاید خوش کرنا چاہتے ہیں نہ سنتی ہے حکومت نہ دیکھتی ہے حکومت اور ایک ہی کام کہ صرف میڈیا پر پرپیگنڈا کیا جائے تو پرپیگنڈے کا سنت میاں سلم اقبال نے ملاقات کی وزیر اعلیٰ نے سبائی وزیر سنت کو ناجائز منافق اور زخیر اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کرکڈاؤن کی حداد کر دی ملاقات میں عوام کو ریلیف دینے کی اقدامات تو رمضان پیکج کے تحت مال امداد تقسیم کرنے کے طریقہ اکار نہیں کیا جائے گا عوام کام افاد سب سے پہلے عزیز ہیں صبح وزیر سنت میاں اسلام اقبال نے کہا کہ پنجاب حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے مستر اقتماد کر رہی ہے آپ کو کراچی دی چلتے ہیں جہاں پر مصطفیٰ کمال اس وقت میڈیا سے باتشیت کر رہے ہیں پاکستان میں ایسے ہزاروں فیملیز ہیں یہ آپ کو نمبر بتائیں گے کہ پاکستان میں کتنے لاکھ بچے ہیں جن کو ہر ہفتے خون کی ضرورت ہے جو پوری دنیا میں ریشو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اس کی روک تھام ہو سکتی ہے کانون بنا ہوا ہے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اور جو یہ کام کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ ریاست یہ ہماری فلاہی ریاست ہے یہ یہ فلاہی ریاست ہے کہاں سے فلاہ کا کام ہو رہا ہے کون سے کام کو دیکھ کر میں کہوں کہ یہ ریاست جو وہ فلاہی ریاست ہے ان جیسے ادارے اگر اقبال بھائی جیسے لوگ نہ ہوں اور فلانتروپس نہ ہوں تو کیا حشر ہو اس ملک کے لوگوں کا کیا حشر ہو انہوں نے ایک بہت آوڈیو یا ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جو انہوں نے ایک خاتون کی داستان سنائی کہ ایک خاتون اپنے دو بچوں کے ساتھ غریب عورت خون لگوانے آئی ان کی ڈیٹ تھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور گھر میں بیمار شور چھوڑ کر آئی بھو کے بچے چھوڑ کر آئی اور جب وہ جانے لگی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ خرچہ کتنا آتا ہے انہوں نے کہا کہ چھ ہزار خرچہ آتا ہے ایک بچے کے پر اور انہوں نے پھر کہا کہ کیلکولیشن کر کے کہی یہ بات کہ آپ اگلی دفعہ میرے بچوں کو خون مت لگانا اگلی ہفتے اس ہفتے کے پیسے آپ مجھے راشن دے دو اس کا یا وہ پیسے دے دو میں اس سے راشن لے لوں گی اللہ اکبر ایسا ایسی ایسی فیملیز اس شہر میں موجود ہیں